بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں سونیا خان آج آپ کے لئے لے گیا ہے ہیو وائٹ چکن کورما اور اس کے بنانے کے لئے ہمیں جو جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے پیاس تین عدد خوشک دھنیاں اس میں گرم مسالہ بھی ڈالا ہوا ہے اور ایک چمچ اور نمک حضر ضرورت پینٹ بادام دہیں لیمن جوز دودھ اور ٹو ٹوٹ ٹوماتو اور یہ ہے کریم آپ چاہیں تو فریش پھولے سکتے ہیں اور ایک ایجی لیک پیس اس کو ہم نے کرٹ گا دیا واش کردیا اور گی ہس پہ ضرورت چینلیں پھر شروع کرتے ہیں اور شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور جتنا ہوسکیں میرے ہوس لفظائی کریں اور کمنٹس کریں اچھے اچھے کمنٹس کریں چلے شروع کرتے ہیں چلے اب ہم نے گھیں ڈال دی ہے اس کے اندر ہم پیاس ڈال دی ہے اور ہلکا پینک کرتے ہیں اس کو زیادہ ہم نے اس کو براون نہیں کرنا بس ہلکا سا تھا کہ تھوڑا سا یہ پاک جائے اور تھوڑا سا کرر اس کا چینج ہو جائے ہم بنا رہے ہیں وائٹ چکن کورما بہت ایزی ہے میں اپنے طریقے سے بنا رہی ہوں اور ایسی ایزی ایزی دشیہ آپ کے لئے لے کے آؤں گی انشاءاللہ آپ نے لائک کرنا سبسکرائب تو نہ آگے شیئر کرنا یہ ہم کرتے ہیں یہ دیکھئے ہلکا پینک ہو گیا ہے اب ہم اس کو لگاہتے ہیں اور اس کو نکال کے ہم نے اس کو برین کرنا ہے چلی اب ہم نے پیاز نکالی ہے اب اسی گھی میں ہم نے جو چکن کی پیسی سے وہ ڈالنے ہیں پھر ہم نے بتاتے ہیں آگے مزید اس میں جو چیزیں ڈالنے ہیں ہم نے اس میں ایک سپون سکی دنیاں اور نمک اور گرہ مسالے کا پیس وہ ڈالنے ہیں اس میں کالی ہے جو چیزیں ڈالنے ہیں اور اب ہم اس کو چیزیں ڈالنے ہیں اور اب ہم اس کو چیزیں ڈالنے ہیں جو چیزیں ڈالنے ہیں جو پیاز ہم نے گرہنٹ کی ہے اس کے ذاتھ ہری مرچیں اور وہ پیاز اور ریڈ چلی ہیں جو ثابت تھی وہ ہم نے اس میں ڈالنے ہیں مرچیں ڈالنے ہیں اور میں بلکل نیو نیو ہوں اس لئے مجھے تھوڑا حوصلہ ضائع چاہیے تھوڑا مسٹیک ہو جاتا ہے لیکن کہتے ہیں جن میں اکیلے چلنے کا حوصلہ ہو کافلے انہیں کی پیچھے چلتے ہیں اس لئے میں کوشش کھل کر رہی ہوں کہ کوئی بھی اس طرح کی غلطی نہ ہو لیکن پھر بھی برگزر کیجئے آپ دیکھ رہے ہی اتمنہ اچھا کلر آیا ہے چکرنکاب ہم اس میں ڈالتے ہیں جو ہم نے پیسٹ بنایا بادام اور پینٹ کابوڑ ڈال لیتے ہیں چاہے تو اس میں کاجو بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کو ڈپینڈ کرتا ہے بہت ہی ایزی آپ لوگ کے لئے پیسٹ بناوں گی بہت ہی ٹیسٹی اور اچھی انشاءاللہ اب ہم اس میں دودھ اٹ کرتے ہیں ایک کب کے قریب دودھ لینا ہے اور دہیں ٹھیک ہے سب کچھ ہم نے ڈال دیا پانچ میڑ کے لئے ہم نے اس کو پکانا ہے تاکہ جیپنے بھی مسالے ہیں اس کی اندر اچھی طرح مل جائے آپ کے سامنے ہیں یہ پانچ میڑ ہم نے پکنے دیا تھا کہ گل جائے اب ہم اس میں ڈالتے ہیں کچھ ہری مرچیں ٹھیک ہے اور اب ہم اس میں ڈالتے ہیں کریں گے تو پلیز پلیز آپ سب سے ریکویسٹ کہ میرا چینل چھپنا ہو آگے شیئر کیے سبسکرائب کے جی میں آپ لوگ کے لئے اچھے چھے ڈیشیں رکھیا ہوں تو بہت ایزی ہے بہت ہی ایزی سا بکھا آپ لوگ کے لئے اور اب ہم نے اس کو مزید پانچ میں تک اور گلنے دینا ہے ہم چیک کرتے ہیں کہ ہم کس پوزیشن کے آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری جو تیار ہو چکے اتنا خوبصورت کلر اس کا آ چکا ہے اور اب ہم اس کو ڈیش آر کرتے ہیں اور آپ چاہے کہ اس میں شوربہ بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں شوربہ جائے تھا اس لئے ہم ہم آشون کرتے ہیں اور چلیں ہم اس کے اوپر گرم سارے ڈالیں گے اور اور یہ ہری دھانیاں ہوئی اور یہ اور تھوڑا سا یہ بادام آپ کی مرضی پر دیپین کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند رہی ہوگی اس لئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے تاکہ میں اس اسی طرح اور بھی آپ کے لئے ویڈیو اپلوڈ کرتے رہا ہوں مجھے آپ لوگ کے سپورٹ پیار کی بہت ضرورت ہے انشاءاللہ کل ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ